پریزنٹ سیسٹر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو آور کورس انڈرسٹینڈ قرآن انسالہ دے ایزی وی اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد بارویں سبق کے دوسرے حصے کے لیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم عربی گرامر سیکھیں گے یاد رکھئے اس میں ہم ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھ رہے ہیں یعنی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اشارے بھی کیجئے اور دہرائیے بھی بولیے بھی اب تک ہم نے فعل کے تقریباً سارے پہلو سیکھ لئے ماضی کے سیغے سیکھے مزارے کے سیغے سیکھے امر اور نہیں اور فاعل اور مفعول فعل اور فعلت تفعلو یہ سارے سیکھ لئے تو اب ہم اس کی مزید پریکٹس کریں گے پریکٹس کرنے سے پہلے ایک گہری سانس لیجئے اپنی سیٹ میں اپرائٹ بیٹھ جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے رب زدن علمہ اور محبت اور شوق سے کیجئے اس لئے کہ یہ قرآنی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے ذریعے انشاءاللہ قرآن سمجھنے میں مدد دے گا تو ہم نے فعلہ کا ٹیبل کمپلیٹ کر لیا تھا یعنی کمپلیٹ کر لیا اس معنوں میں باقی اور بھی سیغے ہیں جو ہم شارٹ کورس ٹو میں سیکھیں گے جیسے موننس کے ہیں فعل سی فعل تو ما وغیرہ یہ سب ہم بعد میں سیکھیں گے تو میرے بعد دھو رہیے ناظرین اس کو پھر سے ہم پریکٹس کر لیتے ہیں یہ پریکٹس کا سیشن ہے شوق سے کرنا ہے فعلہ اس نے کیا سیدھا سیدھی طرف فعلہ اس نے کیا فعلہ ان سب نے کیا فعل تھا آپ نے کیا فعل تو آپ سب نے کیا فعل تو میں نے کیا فعل نہ ہم نے کیا یفعلو وہ کرتا ہے یفعلو نہ وہ کرتے ہیں تفعلو آپ کرتے ہیں تفعلو نہ آپ سب کرتے ہیں افعلو میں کرتا ہوں نفعلو ہم کرتے ہیں افعل کر افعلو کرو لا تفعلو مت کر لا تفعلو مت کرو فاعل کرنے والا مفعول جس پر اثر پڑا فعل کرنا اب ہم اس کو اچھا ہوا فعلہ ہی فعلت اس عورت نے کیا ٹھیک ہے اور ہوا یفعلو ہی تفعلو وہ کرتی ہے ذرا جواب دیجئے آپ ہوا فعلہ ہی فعلت ٹھیک ہے ہوا یفعلو ہی تفعلو پھر سے ہوا فعلہ ہی فعلت ہوا یفعلو ہی تفعلو اور ایک بار ہوا فعلہ ہی فعلت ہوا یفعلو ہی تفعلو اس پیٹرن کو اب ہم اپلائی کریں گے فتحہ اور جعلہ میں اب ہم اپلائی کرتے رہیں گے یہ گویا فعلہ ایک سانچہ ہے فعلہ سے اب ہم نے سارے سیغے بنائے ما شاء اللہ عربی زبان بہت ہی سسٹیمیٹک ماتمیٹیکل زبان ہے ایک سسٹم آپ اچھی طرح سیکھ لیں تو اس کے بعد آپ مادے کے حروف چینج کرتے رہیں اس میں فعلہ میں مادے کے حروف فعین لام ہے اب فتحہ بنائیں گے تو فا کی جگہ فا رہے گا عین کی جگہ تا رہے گا اور لام کی جگہ حا رہے گا فعلہ کی جگہ فتحہ ہر جگہ یہ چینج ہوتا جائے گا تو ہم فتحہ کریں گے جو قرآن میں 29 بار آیا ہے اصل میں اس لئے کر رہے ہیں ہم کہ یہ باپ فتحہ کہلہ جاتا ہے یعنی اس سٹائل پر قرآن کریم میں کئی الفاظ آئے ہیں اور اسی طرح جعالہ بھی کریں گے جو قرآن کریم میں ساڑھے تین سو بار آیا ہے دونوں مل کے تقریباً چار سو بار تو اس کی ہم انشاءاللہ صرف تین چار منٹ پریکٹس کریں گے ایک ایک ہی دو تین منٹ چار پانچ چھے منٹ تو شوق سے کیجئے میرے بات دور آئیے اور ناظرین اشاروں کا استعمال کیجئے حرکت میں برکت ہے ٹھیک ہے یفتحو وہ کھولتا ہے یفتحو نہ وہ کھولتے ہیں تفتحو آپ کھولتے ہیں تفتحو نہ آپ سب کھولتے ہیں افتحو میں کھولتا ہوں نفتحو ہم کھولتے ہیں افتح کھول افتحو کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتحو مت کھولو فاتح کھولنے والا مفتوح جسے کھولا گیا فتح کھولنا ہوا فتحا ہیا فتحت اس عورت نے کھولا ہوا فعلہ ہیا فعلت تو ہوا فتحا ہیا فتحت اس عورت نے کھولا ہوا یفتحو ہیا تفتحو وہ کھولتی ہے ہوا یفعلو ہیا تفعلو ہوا یفتحو ہیا تفتحو وہ کھولتی ہے جہاں فافا تھا وفائی رکھا ہم نے عین کی جگہ تا 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 کو ریپلیس کیا اور لام کی جگہ ہا کو تو پورا یہ سانچہ ہے جو ہم نے سیکھا فعلہ فعلو اس سانچے میں اب ہم مادے چینج کرتے رہیں گے اور نئے الفاظ بناتے رہیں گے as simple as that تو میرے بعد آپ عربی میں دہرائیے ٹھیک ہے شوق سے فتحا فتحو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا یفتحو یفتحونا تفتحو تفتحونا افتحو نفتحو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح مفتوح فتح هو فتحا ہیا فتحت هو يفتحو ہیا تفتح پھر سے هو فتحا ہیا فتحت هو يفتحو ہیا تفتح اکبرو مربط فتحا فتحو فتحتا فتحتم فتحتو فتحنا يفتحو يفتحونا تفتحو تفتحونا افتحو نفتحو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو فاتح مفتوح فتح هو فتحا ہیا فتحت ٹکی صرف جواب دیں گے آپ هو فتحا ہیا فتحت هو يفتحو ہیا تفتحو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم کرتے ہیں پریکٹس جعلہ کی جعلہ یعنی اس نے بنایا ٹھیک ہے جعلہ اس نے بنایا قرآن کریم میں ساڑھے تین سو بار فعلہ کی جگہ جعلہ یعنی فا کی جگہ جیم چینج کرنا ہے باقی سب ویسے ہی جیسے فعلہ ہے ٹھیک ہے سمپل ہے تو ایک بار میرے بعد دہرائیے ٹھیک ہے جعلہ اس نے بنایا جعلون سب نے بنایا جعلتا آپ نے بنایا جعلتم آپ سب نے بنایا جعلتو میں نے بنایا جعلنا ہم نے بنایا یجعلو وہ بناتا ہے یجعلو نہ وہ بناتے ہیں تجعلو آپ بناتے ہیں تجعلو نہ آپ سب بناتے ہیں اجعلو میں بناتا ہوں نجعلو ہم بناتے ہیں اجعلو بناو لا تجعلو مت بناو جعل بنانے والا مجعون جیسے بنایا گیا جعل بنانا هو جعلہ ہی جعلت جیسے هو فعلہ ہی فعلتها هو فتحہ ہی فتحتها هو جعلہ ہی جعلت هو يجعلو ہی تجعلو هو يفعلو ہی تفعلو تو وہ یجعلو ہی تجعلو وہ بناتی ہے اب میرے بات عربی میں شوق سے جعلا جعلو جعلتا جعلتم جعلتو جعلنا یجعلو یجعلونا تجعلو تجعلونا اجعلو نجعلو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو جعل مجعول جعل ہوا جعلہ ہی جعلت ہوا یجعلو ہی تجعلو ماشاءاللہ ایک بار ترجمہ کیجئے اس کو ہم چونکہ وقت کم ہے ہم یہی پر چھوڑتے ہیں انشاءاللہ آپ پریکٹس ترجمہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بار بار کیجئے ساڑھے تین سو بار آنے والے الفاظ ہیں شوق سے پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے اسی طرح ہم پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ اسی کو آپ زبردست لینے پریکٹس کر لیں اس کو گریپ لے لیں تو انشاءاللہ عربی زبان بلکل آسان ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں نکتے تعلیم کی طرف دیکھیں ہمارے ذہن کی قابلیت بہت زیادہ ہے جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ کروہ سیلز ہیں پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہم استعمال لیں کرتے تو زیادہ سے زیادہ بجنیاں چمکانا ہے یاد ہے آپ کو جتنے فلاشز چمکائیں گے اتنا زیادہ اثر رہے گا اسی طرح گہری سانس لیں گے اسی طرح ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ یاد رہے گا اگر ہم پڑھیں لکھیں بولیں کریں اور بڑا اور کلر فل سوچنا ہے لیفٹ برین کا استعمال کرنا ہے محبت اور شوق سے سیکھنا ہے لفظوں کو اس کی مثال سے یاد رکھنا ہے اور دہرانا ہے نیکسٹ آور نیکسٹ ڈے نیکسٹ ویک نیکسٹ منتھ نیکس سیمیسٹر یعنی پریکٹس کرنا ہے ریویزن کی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ریویزن کے لیے ہم آپ کو کچھ ہوم ورکس سجسٹ کریں گے ویسے ہم نے پہلے سیشن میں بتایا آپ کو سات ہوم ورکس اور بہت آسان ہے اس میں سے سات میں سے پہلے دو ہوم ورکس کا ذکر کرتے ہیں اور یہ سب آسان ہیں یہ ماحول بنانے کے لیے انشاءاللہ اگر آپ ان ہوم ورکس پر پریکٹس کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا قرآن کریم کو سیکھنا سمجھنا تو دو پڑھنے کے ہوم ورکس ہیں تلاوت کے دو تلاوت کے ہوم ورکس ہیں پانچ منٹ مصحف سے یعنی قرآن کریم کھول کر کتاب کھول کر آپ تلاوت کریں کم از کم وہ نے پلان تو ہونا چاہیے کہ ہم روزانہ ایک پارہ پڑھیں انشاءاللہ لیکن کم از کم اگر آدت نہیں ہے تو پانچ منٹ مصحف سے پڑھیں اور پانچ منٹ چلتے پھڑتے حافظے سے یہ تو مشکل نہیں ہے نا اور شیطان بیٹھنے نہیں دے گا اگر آپ کو آدت نہیں ہے تو شیطان بیٹھنے نہیں دے گا پانچ منٹ بھی آپ کو مسجد سے نکال کے بھگائے گا یا آپ گھر میں ہیں تو آپ مسلحے بیٹھ جائیں میں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مسلحے پہ پانچ منٹ بیٹھ جائیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا دنیا آپ نہیں جائے کہ اسٹیبل رہے گی پانچ منٹ کے لئے قرآن کھولیں اور تلاوت کریں اور چلتے پھڑتے پانچ منٹ تلاوت کر سکتے ہیں آپ آفیس جاتے ہوئے آتے ہوئے مسجد کو جاتے ہوئے یا گھر کا کام کرتے ہوئے جس میں آپ کا دماؤ استعمال نہ ہوتا ہو تو اس میں میں ایک حدیث سنانا چاہوں گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا قرآن کسرت سے پڑھا کرو اس لئے کہ یہ قیامت والے دن اپنے ساتھیوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا اصحاب کو انہیں اپنے ساتھیوں کے فائننہو یاتی یوم القیامتی شفیعا لی اصحابی اپنے اصحاب کے لئے یعنی تلاوت کرنے والے غور کرنے والے عمل کرنے والے پہرانے والے ان کے لئے سفارشی بن کر آئے گا تو ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی سفارش نصیب کرے گا اس کی وہ قیامت کا دن جس میں انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا ماں سے بھاگے گا باپ سے بھاگے گا بیوی سے بھاگے گا بچوں سے بھاگے گا اس بھیانک سین میں حشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا دیکھنے والا نہ ہوگا کتنی خوشی ہوگی کہ قرآن کریم آئے اور کہے کہ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں شفاعت کرتا ہوں وہ خوشی حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کیجئے ناظرین اب تک ہم نے بارہ اسباق میں ستر الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں انتیس ہزار سات سو اٹھارہ بار آتے ہیں ہم کو اٹھتر ہزار پہنچنا ہے انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدہ نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک سبحانہ و بن سبحانہ و بلائک سبحانہ و بلائک سبحانہ و بلائک یا رو مجھے یا رو مجھے یا تس